سلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر ساج اکس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بلڈی کی طرف سے جے نائنٹی فائیو ایس گیمنگ ماوس کا ڈیٹیل ریویو کرنے جا رہے ہیں جو کہ بلڈی کے اب تک کا بیس سیلنگ گیمنگ ماوس ہے سو ویڈیو میں ماوس کے فیچرز دیکھنے کے بعد اس کا ڈیٹیلڈ انیلیسیس کریں گے کہ کیا یہ ماوس ورث بائنگ ہے سو ویڈیو اند تک ضرور دیکھے گا اور یہ ماوس جے نائنٹی فائیو کا سلائٹ اپگریڈڈ وریان ان ٹرم آف سینسر ہے جو آلریڈی بلڈی کی طرف سے ایک ہٹ تھا اور موس گیمرز اس ماوس کو کمفرٹیبل گریپ اور موسٹ امپورٹنٹ اس کے میکروز فنکشن کے لیے پریفر کرتے ہیں جس کے لیے ماوس پر ایکسٹرا بٹن بھی موجود ہے جبکہ دوسرے فیمس پرینڈ سیمیلر پرائس رینج میں لو ویٹ اور اپگریڈڈ سینسر کے ساتھ گیمنگ مائز آفر کر رہے ہیں تو ان کے کمپیریزن میں اس ماوس کی ویلیو فر منی جاننا ضروری ہے اور اپیرنٹلی ماوس ٹو کلرز بلیک اور سیٹلائٹ وریانٹس میں آتا ہے تو ہمارا یہ ماوس گری پیٹرن ویڈ ارگونومک ڈیزائن اور ہیوز تھم ریسٹ کے ساتھ رائٹ ہینڈیڈ یوز کے لیے انٹینڈڈ ہے with some extra buttons for macros functions and grooves on rubber texture plastic for better grip on both sides جبکہ slippery ABS plastic on front موجود ہے ماوس کے button layout کو دیکھیں تو left and right clicks کے علاوہ two side buttons and mid میں rubber texture scroll three additional customizable buttons just below and left click کے ساتھ triple shot button دیا گیا ہے جو سوفٹے کے through number of actions پر سیٹ کیا جا سکتا ہے whereas palm area پر bloody logo موجود ہے in terms of size mouse 131 mm long 43 mm high from its highest point and 78 mm wide ہے so یہ large size gaming mouse ہے so in terms of grip اس ماوس کے ساتھ a huge thumb rest دیا گیا ہے so in past اگر آپ more linear gaming mice use کرتے رہے ہیں تو اس ماوس کے اوپر adapt ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے overall mouse palm grip میں as compared to claw grip زیادہ comfortable to use ہے well mouse کا weight 125 grams ہے which i think modern gaming mice standards کے لحاظ سے تھوڑا زیادہ ضرور ہے but ابھی بھی کچھ دوس ایسے ہیں جو high weight mouse کو prefer کرتے ہیں so اس feature کو ہم personal preference کے اوپر چھوڑتے ہیں سو بات کرتے ہیں mouse feet and cable کی تو mouse پر 4 metallic mouse feet دیے گئے ہیں جو according to bloody ان کی life enhance کریں گے and practically metallic mouse feet mouse کو smooth and friction free movements provide کرتے ہیں just like teflon feet and mouse کے ساتھ 1.8 meter fabric branded cable with usp 2.0 جو bloody اپنے almost her mouse کے ساتھ ہی دیتا ہے and due to high weight of mouse wire actually کسی قسم کی bounce back force apply نہیں کرتی and for mouse sensor اس mouse میں pixart bc3332s sensor use کیا گیا ہے جو bloody کے ہی w60 w70 and w90 max gaming mice کے identical اور original j95 کے 9325 sensor کا upgraded version ہے so as compared to 5000 max dpi in j95 j95 s 8000 max dpi تک adjust کیا جا سکتا ہے ماؤس پہ according to official specs micro switches use کیے گئے ہیں جن کی exact type mention نہیں کی گئی اور ان کی sound ہمارے sound test میں کچھ یوں ہے سکتا پریکٹیکلی بوت کلک سوفت اور پریکٹیکلی آخر لگ لیگ آف لیگ آف لیجنڈز میرے سیم گوز فور ایف پیس ٹائٹل سو ہمارے پاس موس امپورٹن ماؤس کا سوفٹ ویر ہے جس سے ماؤس کی پریٹی مچ تمام سیٹنگ انکلیوڑنگ میکروز کی ریکارڈنگ اور آر جی بی بیک لیٹ کنفیگر کی جا سکتی ہیں ماؤس پلڈی کے کور 3 اور 4 کے ساتھ آتا ہے جو سنگل کلک ملٹیپل فنکشن پر فارم کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ماؤس کے ماؤس تمام بٹنز کو مینویلی ری آسائنگ کیا جا سکتا ہے وائل الٹراغ گن سے پری ریکارڈ اور مینویلی ریکارڈ کی میکس ویلیو ٹو تھاؤزند ہرٹس تک ایڈجیسٹیبل ہے ایڈ سیم ٹائم ماؤس مینیمم ون میلی سیکنڈ کا ریسپونس ٹائم آفر کرتا ہے ان آر جی بی اینیمیشن ٹیب سے ماؤس کی انڈیویجو الی ڈی کو اپنے پی سی ٹیم کے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں جبکہ فلو آجی بھی بیک لائٹ ماؤس پر اس ڈی فال سیٹ ہے لازلی میکروز ٹیب سے میکروز کی ریکارڈنگ اور ان کو سیف کر سکتے ہیں بٹ یہ تو ہو گئی باتیں اب مین کوششن یہ آتا ہے کہ کیا آپ تمام فیچرز پریکٹیکل بھی یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کا آنسر تھوڑا کمپلیکیٹیڈ ہے ایز یہ تمام میکروز فیچرز موسٹ گیمز میں آلاؤڈ نہیں ہیں ان بہت سے یوزرز کے گیمگ آئی ٹی جس بلڈی ماؤس کے سافٹ ایر کو انسٹال کرنے سے بین ہو چکے ہیں کیونکہ گیمز لائک ویلورنٹ بغیرہ کے انٹی چیٹ انجن ان سافٹ ایر کو انفیر ایڈ وانٹیج دیکلیئر کر کے گیمگ آئی دی کو بین کر دیتے ہیں ہیوینگ سیڈ دیتے ماؤس کو بغیر سافٹ ایر کے یوز کرنا سیف ہوگا انیشل گیمگ فر لائٹ ویڈ مائس یوزر انیشل ماؤس کا ہیوی ویڈ فیل ہوتا ہے بھٹ اس کی گریپ فور می کوئی کمفرٹیبل رہی ہے ایون میں پچھلے کئی مندھ سے لینیر شیپ ماؤس یوز کر رہا ہوں ماؤس فیٹ ایکچولی سمود مومیٹس پروائیڈ کرتے ہیں جو ون فیفٹی انچز پر سیکنڈ ٹریکنگ سپیڈ ٹونٹی فائی جی ایکسلریشن کے ساتھ لویس ٹو ہائیس ٹی پی سیٹنگ پر ایکوریٹ ہے ایکسرا بٹن ایکچولی ماؤس کرسر کو ٹو سٹیپ لوئر کر دیتا ہے جو ریکوائل کنٹرول میں ہیلف فل ہوگا ایکس سائی بٹن کی پوزیشن بھی پرفیکٹ پلیس ہیں جنہیں پریس کرنا نہایت آسان ہے ایکوریٹ سینسر اینڈ ٹرن آف کسٹمائزیشن یہ ماؤس پروف کرتا ہے کہ یہ اب تک بیس سیلنگ ماؤس فرم بلڈی کیوں تھا اب اس کی پرائیس کو دیکھیں تو یہ اپنے کلر ریرنٹ جیسے مائز مور ریلائیبل اینڈ ایڈ وانس ٹکنالوجی پرچیس کر سکتے ہیں بٹ انفورچنیٹلی بلڈی ابھی بھی اپنے گیمنگ مائز میں میکرو جیسے فیچر انسٹیڈ آف اپگریڈ ریل ہارڈ ویر کو کیش کرا رہا ہے جو ان ریلیٹی دیکھا جائے تو نہ آن فیس بک فور مائز ویٹ شروع کیا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے بٹ فور ناؤ اٹس پیٹر بلڈی کے میکروز گیمک سے باہر نکل کے ان کمپنیز کو پریفرنس دینی چاہیے جو کہ ایکچول ہارڈ ویر کے اوپر کام کر رہے ہیں سو دوستو آج